موسیقی سی ایس وی فائل یا ایکسل فائل کو پانڈاز میں لا سکتے ہیں اور پھر اسے انلیسس کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ کونسپٹ ہے آپ کا ڈیٹا اینلیسس کا اور ڈیٹا سائنس کا جس میں ہمیں سی ایس وی کی فائل یا ایکسل کی فائل کو لانا پڑتا ہے پانڈاز کے اندر یعنی پائی تھن میں جو پانڈاز کی لائیوری ہے اس میں ہم کس طرح سے اس کو لا سکتے ہیں تو اس کو لانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہمیں پانڈاز کی لائیوری کو ایمپورٹ کرنا پڑے گا تو ایمپورٹ کرنے کے لئے جو کمانڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری ایمپورٹ پانڈاز ایس پیڈی تو اس کمانڈ سے ہمیں سب سے پہلے اپنی لائیوری کو ایمپورٹ کرنا ہے لائیوری کو کمپورٹ بنانے کے بعد ہم نے ایک ویریابل بنانا ہے ڈیٹا فریم تو اس کے اندر ہم اپنی فائل کو سٹور کریں گے پیڈی ریڈ پیڈی ڈاٹ ریڈ انڈر سکور سی ایس پی اگر csv کی فائل ہے تو ہمیں یہ کمانڈ چلانے پڑے گی data.csv یا پھر اس کی جو پوری کی پوری ہمیں پاتھ ہوگا پاتھ دینا پڑے گا کس پاتھ میں ہے یعنی کمپیوٹر کا پاتھ اس پاتھ کو دیں گے اور اس فائل کو کیا کریں گے ہم ایمپورٹ کر لیں اسی طریقے سے ایکسل کی فائل ہے تو ہم اس کے لئے بھی ایک آپ کا ویریبل بنا لیں گے اس کے اندر پیڈی یہ دیٹا جسے کی وہ ڈیٹا فریم میں کنورٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہمارا ڈیٹا فریم میں کنورٹ کر رہا ہے pd.read underscore excel تو xls کی فائل کو یہ کر رہا ہے اگر کسی particular sheet کو لانا ہے تو sheet کو بھی لا سکتے ہیں sheet name is equal to sheet 1 تو ایس طرح سے بھی ہم اس کو چلایا جا سکتے ہیں تو اس کو لانے کے بعد پھر ہمارے جو بھی analysis ہیں ان کو ہم use کریں گے جیسے کی ہم ڈیٹا فریم کے ساتھ پھر سب سے پہلے اپنے جو تو آپ df.head کو دیکھیں گے df.describe کو print کریں گے اپنا type کو اور پھر ہم کریں گے اس میں slicing basic slicing تو اس سب کو کرنے کے لئے آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی jupyter notebook کی screen پہ تو یہ ہمارا jupyter notebook کی screen کھل چکی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنی file دکھانا چاہوں گا تو میں جاتا ہوں آپ کا desktop پہ اسے کھولتا ہوں میں اس desktop پہ excel کر کے folder ہے اس کے اندر ہماری یہ file ہے student.csv میں اس کا data بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو click کر کے تو یہ csv کی file ہے .csv اس کی extension ہے تو اس میں extension کے ساتھ اس کی csv سے ہی کھولنا پڑے گا تو اس کو کھولنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا import کرنی پڑے گی library اور پھر اپنا ایک data کا وہ دینا پڑے گا میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ تو یہ ہمارا ہو گیا آپ کا data جس کے اندر آپ کا دیا ہے student کی id دی ہے student کا name دیا ہے student کی last name, gender, grade اور city تو یہ ہمارا data ہو گیا ہے اب میں اس file کو close کر دیتا ہوں don't save چیسی تھی میں ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں یہ ہماری file اب بند ہو چیئے اب میں اس پہ یہاں پہ click کرتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں control c یہ اس کی location ہو گئی student's naam میں file کا student.csv یہ میں اس کی location copy کر لیا ہے اب میں دوبارہ اپنے data frame میں جاتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے میں کرتا ہوں import pandas as pd یہ ہماری library import ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنا جو data frame ہے اس کو بناتے ہوں df is equal to pd dot read underscore csv کیونکہ وہ csv کی file اس لے میں نے csv لیا پھر ہم آپ کا لیں گے اس میں inverted کومہ اور اس کے اندر میں location کروں گا اور پھر hashtag لگا کے students dot csv اپنی file کا نام رکھوں گا اور اس کو run کر کے دیکھوں گا اگر یہ run نہیں ہو رہا ہے میں یہاں پہ ایک لگاتا ہوں اس کے بعد پھر run کر کے دیکھتا ہوں تو یہ آپ کی file run ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو کئی بار اگر نہ run ہو تو آپ یہاں پہ r لگائے تو یہ file آپ کی run ہو جائے گی اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے head دیکھنا چاہیں گے print df bracket open df dot head اور bracket open bracket close اور اس کے بعد پھر ہم run کریں گے تو دیکھیں آپ کے top 5 جو بھی اس کے ہوں گے items ان کو یہ دکھائے گا next command چلاتے ہیں پھر سے ہم print کرتے ہیں print کرنے کے بعد میں دیتا ہوں df dot tail تو یہ آپ کے last کے جو 5 آپ کے columns اور rows ہوں گے ان کو دکھائے گا تو یہ آپ کے last کے دکھا رہا ہے آپ کا 20 سے لے کے 16 تک کیونکہ ہمارے پر 20 کا data ہے تو یہ ہمارا تھوٹا ہی data اب جنرلی اس کا use کیا ہوتا ہے آپ کی large amount of data sets کے لئے use ہوگا اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں small amount of data set کو چیک کر رہے ہیں لیکن ہم آگے جا کے اس میں کیا کریں گے آپ کی large amount of data set سے چیزوں کو ڈھونڈیں گے اور پھر ان سے کام لیں گے اسی طریقے سے ہم اس میں اور بھی command چلا سکتے ہیں جیسے کی آپ کی ہم اس میں command چلائیں گے next ہوتا ہے آپ کا describe print میں پہلے چلاتا ہوں آپ کا info میں اس کی ایک info بھی لیتا ہوں df ہمارے data name dot info bracket open graphic close run تو یہ آپ کی information دے گا کس کی information دے گا آپ کی جو data types ہے وہ کیا ہے یہ integer type ہے یہ objects ہیں یہ strings ہیں اب ہم ان کو change بھی کر سکتے ہیں دیکھو اگر میں ایک describe چلا کے دیکھتا ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں describe command لکھی اور اس کے بعد bracket open run کیا describe سائد کچھ spelling mistake ہے میں اس کو دیکھتا ہوں describe تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو describe کرنا پڑے گا شاید spelling میں کچھ ڈککت ہے description لکھیں گے ہم شاید اس میں ہم لکھیں گے sorry اس میں میں click کر لیتا ہوں اس کو ہم describe نہیں لکھیں گے ہم آپ کا description description اور tekku run ڈسکرائب Taric run ڈی ای ای آئ سی آ آئی بії ڈی ایف نہیں لکھا ہم نے sorry sorry میں ڈی ایف الگ نہ بھول گیا تھا اب دیکھئے آپ اس کو چرن کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے آپ کا یہ ڈسکرائب بھی دیکھتا ہے لیکن آپ اس میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں گے student id کو بھی as an integer لے رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں info میں دیکھا تھا یہ student id کو کیا دیکھ رہا تھا آپ کا integer لیکن ہم چاہتے ہیں کہ student id وہ as an integer نہ ہے ہم اس کی type change کر گئے تو اس کی type change کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایک اس کے لئے command لکھنی پڑے گی جیسے کی ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ کا ایک ہم ویڈویل بڑھاتے ہیں df. df کے بعد سوری میں کھولتا ہوں یہ اس میں میں لے لیتا ہوں آپ کا student id یہاں پہ ہم نے student id لے لیا ہے dot لگاتے کیونکہ ہمیں student id کو as a number لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے ان integer لے کے ہم grade کو integer لے سکتے ہیں but they are basically our numbers so we don't need اس کو ہمیں as a string ہی use کریں گے پھر سے میں اسی کو لے لیتا ہوں command کو اس کے بعد میں لیتا ہوں equal to اور میں اس command کو sorry copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں اور اس کے بعد لکھتا ہوں dot as type یہ as type command کیا کرے گا آپ کو اس کو string میں convert کر دے گا string اور اس کو میں run کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا پر کر لیتا ہوں اور اس کو میں run کرتا ہوں تو اس میں کچھ دکھت دے رہا ہے str df students sorry ہم نے اس میں وہ نہیں لگایا آپ کے اس کو close کرنا تھا یہ ہمیں یہاں سے close بھی کرنے تھے inverted comma سے close کریں گے تو یہ دیکھئے اب یہ کیا ہو گیا آپ کا as type string میں convert ہو گیا اب ہم پھر سے اس command کو چلا کے دیکھتے ہیں print ڈی ایف ڈاٹ ڈسکرائب کو ctrl z کرتا ہوں ایک بار اور اس کو کرتا ہوں ctrl c sorry یہ غلط کی چپ گئی ہے ctrl c اور ہم یہاں جاتے ہیں اس میں کرتے ہیں ctrl v اور اس کے بعد کرتے ہیں run دیکھیں اب آپ کا کیا کر رہا ہے صرف grade کو دکھا رہا ہے آپ کا کی جو کیا ہے آپ کا describe کر رہا ہے grade کو otherwise یہ کس کو کر رہا تھا describe آپ کا student ڈی بھی تو ہم نے کیا کر رہا ہے اپنے اس ڈیٹا میں سے اس کو string لے لیا ہے تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں as type لکھے آپ کا integer کو string میں convert کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے جیسے ہمارے پر different grades آ رہے ہیں اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم average نکالنا چاہیں اپنے grades کا جو بھی ہمارے grades آئے ہیں اگر ہم اس کا average نکالنا چاہتے ہیں تو کیسے نکال سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کمانڈ دیتے ہیں آپ کا پھر سے ہم جاتے ہیں print کمانڈ دیتے ہیں print کیا ہے آپ کا execute کرے گا جو بھی ہم بنایں گے df اور اس کے اندر ہم لے لیں گے grade اور اس کے بعد میں لیتا ہوں آپ کا dot mean bracket open bracket close اور run کرتا ہوں تو یہ کچھ دکھت دے رہا ہمیں دیکھنا ہے sorry grade کی میں spelling یہی سے لے لیتا ہوں grade کی spelling ہم یہی سے لے لیتا ہے نہیں تو وہ غلط دے گا control c control v اور پھر اس کو run کرتے ہیں دیکھئے یہ آپ کا کیا دے گا اس کا mean دے دے گا تو print ہم نے لگایا df grade لیا جو بھی ہم نے column لے اس کا column لیا dot لگا کے mean لگا دیے تو کیا نکال دے گا وہ آپ کا mean نکال دے گا اسی command کو ہم پھر سے copy کرتا ہوں میں next line لے لاتا ہوں اور اس بار نکالتا ہوں میں maximum اگر ہم maximum نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کا نکال لگ دیں گے آپ کا max تو یہ آپ کا اس میں سے کیا بتائے گا کہ جو maximum value کیا ہے پھر میں اس کو paste کرتا ہوں اور اس بار لگ دیتا ہوں میں minimum تو یہ آپ کا اس میں سے کیا بتائے گا جو بھی اس میں سے minimum value ہے اس کو نکال کے دے گا تو ہم نے جس بھی command کو لینا ہے اور اس کو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں سے اس کو اگر ہم اس کا average نکالنا چاہتے ہیں mean نکالنا چاہتے ہیں maximum نکالنا چاہتے ہیں minimum نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں اور اگر ہم mode دیکھنا چاہیں یہاں پہ میں mode لگ دیتا ہوں اور پھر run کر کے دیکھتا ہوں تو یہ بتائے گا کہ mode کیا ہے اس کا تین اس میں جو ہے maximum ہے اس میں آپ کا تین آیا ہے جو تین جو ہے اس کا data type کیا ہے mode یعنی کی آپ کا grade کا mode بتا دے گا کہ name grade data type integer ٹھیک ہے اس میں سے یہ بتائے گا کہ 10 اس کا آ رہا ہے تو اس طرح سے یہ اس میں سے کیا کرتا ہے آپ کا الگ الگ چیزیں نکال کے دیتا ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں جیسے کی مان لیجئے ہم یہ values دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے جو grade ہے میں ایک بار اس کو پھر سے print کر لیتا ہوں print اور آپ کا جو ہمارا greater than والی values کو میں print کر لیتا ہوں df پھر میں اس کے اندر پھر سے df لکھتا ہوں پھر میں اس میں لے لیتا ہوں آپ کا sorry اس کے اندر لے لیتا ہوں میں grade sorry غلط آگیا میں اس کو grade لگ دیتا ہوں خاص سے grad grade اور اس کو میں ایک بار print کرتا ہوں print df grade grade اس کی جنت نہیں تھی میں آپ کو پہلے simple grade نکال کے دکھاتا ہوں print df grade اور run کرتے ہیں تو یہ آپ کے grade بتائے گا جو بھی ہمارے اس میں grade آئے لگ اگر ہم اس میں صرف وہی grade دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے greater than 11 ہے یعنی 11 سے جیادہ grade تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا تو میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے ایک آپ کا variable create کر لیتا ہوں greater than 11 میں نے نام لیا equal to پھر دیف چلائیں گے پھر اس کے اندر ایک اور ڈی اف لیں گے پھر اس کے اندر ہم لیں گے آپ کا grade سپیلنگ بلکل سیم ہونی چیئے اور اس کے آگے ہم لے لیں گے کہ grade ہے greater than کس سے ہونا چیئے greater than 11 اور پھر میں اس کو پرنٹ کر دیکھتا ہوں greater than 11 کو میں نے لیا copy کیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور run کر دیا تو دیکھئے جو بھی ہمارے grade ہے greater than 11 یہ صرف انہی information دے رہا تو اس طریقے سے ہم ان کو print کر سکتے ایسی ہم جس بھی column کو دیکھ نا چاہیں اس کو دیکھ سکتے اس کے بارے میں جان کر سکتے یہ ہماری basic slicing